وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا ٹائم آ گیا اب جب موت کا ٹائم آ گیا تو رحمت کے فرشتے بھی موقع پر پہنچ گئے اور عذاب کا فرشتہ بھی پہنچ گئے عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ سو لوگوں کا قاتل ہے اس کی روح کو میلے کر کے جاؤں گا یہ عذاب کا حق دار ہے رحمت کا فرشتہ کہنے لگا نہیں نہیں یہ تو توبہ کر چکا تھا یہ تو اللہ سے معافی مانگ چکا تھا یہ تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا یہ تو اللہ کی رحمت کا حق دار ہے اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا اب رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ دونوں آپس میں لڑنے لگے اللہ نے تیسرے فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں وہ وہاں سے گزرنے لگا دونوں فرشتوں نے اس کو روکا کہ بھائی ہم دونوں فرشتے ہیں یہ رحمت کا فرشتہ ہے میں عذاب کا فرشتہ ہوں اور ہمارے بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے آپ ہی کوئی حل بتا دیجئے تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو تم لوگ تو فرشتے ہو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تم پورے راستے کا ماپ کر لو پورے راستے کو ناپ لو اگر یہ گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کر جائے گا جب دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا ہے حدیث کے الفاظ ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک بالشت یہ جو ہاتھ کے پنجے کا جو یہ ماپ ہوتا ہے اس کو اردو میں بالشت کہتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں بٹا بولتے ہیں اس کو ایک بٹا یا ایک بالشت جو ہے وہ انسان وہ سو لوگوں کا جو قاتل تھا وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کو لے کے گیا ہے اس لئے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے توبہ کرنا چاہیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے مگر یہ بات یاد رکھو میرے بھائی جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس گناہ کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے دل صف ہو جاتے ہیں ہمارے دل کٹھور ہو جاتے ہیں اور دل جب کٹھور ہو جاتا ہے دل جب صف ہو جاتا ہے تو قرآن کی آئے تو کاثر نہیں ہوتا ہے نبی کی حدیثوں کاثر نہیں ہوتا ہے آج رات رات بر جلسے ہو رہے ہیں چماتین بر خدبے ہو رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنا ہے کیونکہ دل صف ہو چکا ہے دل کٹھور ہو گیا ہے دل صف ہو گیا ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں قرآن کے پہلے پارے میں جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرمایا اے یہودیوں تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل صف ہو گئے اور اتنے صف ہو گئے تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ صف ہو گئے دل کٹھور ہو گیا ہے ہمارا تقریریں سن رہے ہیں مگر دل کے اوپر اثر نہیں پڑا ہے ہم بیان سن رہے ہیں ہم قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں مگر دل کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے تو دل کو اگر سکتی سے بچانا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے گا میرے بھائی اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نوکے تتفی قلب ہی نکتتا سعودہ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نکتہ ڈال دیا جاتا ہے ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے وہ کالے رنگ کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے اور اگر بندہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے وہ کالے رنگ کے دھبے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل کیسا ہو جاتا ہے انسان کے گناہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں پھر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو اس لئے اگر گناہ کریں گے ہم تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے یہ گناہ کا پہلا نقصان کا گناہ کا دوسرا نقصان انسان اگر گناہ کرے گا اس کی روزی روٹی پر اثر پڑے گا اس کے مقدر میں جو روزی ملنے والی تھی اس کی دکان پہ جو کشٹمر آنے والا تھا اس کے کاروبار میں جو منافع اور پرافٹ ہونے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے چھین لیتا ہے بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے اسی لئے اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا تقوی کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو روزی روٹی کے دروازے بھی اس کے لئے کھول دے گا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور اللہ وہاں سے روزی دے گا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے روزی کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب نوکری نہیں مل رہی ہے شیخ صاحب بزنس کر رہے ہیں ابھی ہمارے ایک دوست آئے بنارس میں میرے گھر پر ملنے کے لئے آئے وہ لے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار کو کسی نے روک دیا ہے تو میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا پہلے آپ غور کیجئے کہ یہ ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے گھر میں زنا ہو رہا ہے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے گھر میں گانا بج رہا ہے گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا میرے بھائی کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر یہ بستی والے اگر یہ گاؤں والے اگر یہ ایمان والے بن جائیں یہ اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں تم آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے میرے بھائی صحابہ کو دیکھو صحابہ نے چھوٹا چھوٹا بزنس کیا تھا ابھی ممبئی سے میرے پاس فون آیا اٹھائیس تاریخ کو میرا پروگرام ہے ممبئی میں وہاں سے فون آیا مولوی صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو بزنس اور تجارت پر بولیے گا آج ہماری قوم کے لوگ تجارت میں بہت پیچھے ہیں تھوڑا بزنس اور تجارت پر بولیے گا میرے بھائیو بزنس میں بڑی برکت ہے تجارت میں بڑی برکت ہے ایمانداری کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں گے اللہ برکت دے گا لیکن ہاں حرام چیز کا کاروبار کریں گے حرام چیز کا بزنس کریں گے ہو سکتا ہے آپ کا مکان بہترین بن جائے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ٹائلز لگ جائے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ماربل بچ جائے ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے کمالیں مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی اور آج نہیں تو کل آپ کو پشتانا پڑے گا اس لئے جب بزنس کرو تو پتا کرو میں جو بزنس کرنے جا رہا ہوں بزنس شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بزنس میں نے شروع کر دیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اب ہم مولوی صاحب سے فتوہ نہیں پوچھ رہے ہیں ہم مولوی صاحب کے موں سے اگلوانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں سے کوئی راستہ نکال دے کہ یہ صحیح ہے اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں یہ غلط ہے تو ہمیں لگے گا یہ مولوی تو ہمارا دشمن ہے یہ تو ہمارے کاروبار کے پیچھ پڑا ہم دوسرے مولوی کو پکڑیں گے تیسرے مولوی کو پکڑیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہیں سے ہمارے من کی بات نکل جائے ہم فتوہ کم پوچھتے ہیں اور مولوی کے موز سے اپنے من کا جواب نکلوانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں میرے بھائی اگر آپ ایماندار ہوتے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ مولوی صاحب سے پوچھتے مولوی صاحب میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے کے نہیں ہے یہ جائز ہے کے نہیں ہے اسی لئے حضرت عمر فاروق جب مدینہ کے مارکٹ میں جاتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے ہمارے مارکٹ میں وہی کاروبار کرے گا جو حلال حرام کو جانتا ہے جو جائز ناجائز کو جانتا ہے جو صحیح اور غلط کو جانتا ہے وہی کاروبار کرے گا ہر کوئی کاروبار نہ کرے میرے بھائی کاروبار میں بڑی برکت دی ہے اللہ تعالی نے جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے بڑے گوھر سے سننا میرے بھائیوں جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے آپ کو پتا تھا مکہ کے مہاجر بیچارے بیسارہ ہیں ان کے پاس ابھی کوئی بزنس نہیں ہے ان کے پاس ابھی کوئی گھر نہیں ہے آپ نے مدینہ کے انساری صحابہ کو اور مکہ کے مہاجر صحابہ کو نام لے لے کر کے بھائی بنا دیا ایک ایک کا نام لے لے کے بھائی بنایا یہ مدینہ کا انساری ہے یہ مکہ کا معاجر ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں دونوں کا ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا حضرت عبد الرحمان ابن عوف جو مکہ میں بزنس کیا کرتے تھے تجارت کیا کرتے تھے اپنی ساری سارے بزنس کو چھوڑ کر کہ وہ بیچارے کھالی ہاتھ آئے تھے اللہ کے نبی نے ان کو حضرت سعید بن ربی کا بھائی بنا دیا حضرت سعید بن ربی آئے اپنے بھائی کے پاس کہا عبد الرحمان آپ میرے بھائی ہیں نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے آئے عبد الرحمان یہ میرا گھر ہے آج سے میں دو حصے کر دیتا ہوں آدھا آپ لے لیجی آدھا میں لے لیجی یہ سگے بھائی نہیں تھے نبی کی زبان سے بس نبی نے بھائی بنا دیا آج تو انسان اپنے سگے بھائی کا حق مارنے کو تیار ہے اپنی سگی بہن کا حق مارنے کو تیار ہے باپ مر گیا باپ کی پروپرٹی میں بہن کا بھی حق بنتا ہے بہن نے آ کر کے کہا بھائی باپ کی پروپرٹی میں میرا بھی حق ہے مجھے دے دو بھائی نے بڑے غصے میں کہا تیری شادی ہوئی تھی دو لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا تین لاکھ کا خرچ آیا تھا زیور میں نے بنوایا تھا جہاز کا انتظام میں نے کیا تھا اگر تو مجھ سے اپنے باپ کا ترکہ مانگتی ہے تو چلی جا آج کے بعد بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا بہن نے حق مانگا نہیں کہ بھائی نے بہن سے رشتہ توڑ دیا میرے بھائیو اسلام نے یہ حق دیا ہے بہن کو اللہ نے یہ حق دیا ہے بہن کو باپ کی پروپرٹی میں جیسے بیٹے کا حق ہے جیسے بیٹی کا حق ہے آپ کے چیرے پر ماشاءاللہ بڑی لمبی لمبی داڑی ہے آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے اور آپ اپنی بہن کا حصہ اگر ڈکار گئے ہیں اور اپنی بہن کا حصہ کھا گئے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لئے تیار رہیے گا اللہ کیا پوچھا جائے گا تو نے اپنی بہن کا حق کیوں مارا تو نے اپنی بہن کا حصہ کیوں اس کو کیوں کھا گیا تو آج حالات یہ ہے دیکھو میرے بھائی آج لوگ اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے آج ہماری روزی روٹی پر اثر ہو رہا ہے یہاں عبد الرحمان ابن عوف کو نبی نے بھائی بنایا ہے سگے بھائی نہیں ہیں نبی کی زمان سے بھائی بھائی بنے ہیں حضرت سعید بن ربی کہتے ہیں عبد الرحمان یہ میرا گھر ہے آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں یہ میرے خجوروں کے باغات ہیں آدھے تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں میری چار بیویاں ہیں تم پسند کر لو کسی ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں اور عدد گزرنے کے ماں تم شادی کر لینا بیوی تک دینے کو تیار ہو گئے کہ تم نئے آئے ہو ابھی تم کو مدینہ میں رشتہ نہیں ملے گا شادی ہونا مشکل ہے میں گھر بھی دے دیتا ہوں گھر والی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں میری کسی بیوی کو پسند کر لو میں طلاق دے دیتا ہوں عدد گزر جائے تو تم نکاح کر رہے ہمیں سن کر کے تھوڑا عجیب لگ رہا اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں بات نہیں تھی اپنے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے لیکن حضرت عبد الرحمان بھی بڑے خوددار آدمی تھی بڑے خوددار آدمی تھے انہوں نے کہا نہیں اے سعد بن ربی اللہ تیرے مال میں برکت دے تیرے پریوار میں برکت دے مجھے تیرہ گھر نہیں چاہیے مجھے تیرہ بزنس نہیں چاہیے اللہ تیرے پریوار میں اور برکت دے تیرے روزی روٹی میں اور برکت دے مجھے بس بزنس کرنا ہے مجھے مارکٹ کا پتہ بتا دو میرے پیارے سانتیوں حضرت عبد الرحمان ابن حوف نے مدینہ کے ایک مارکٹ سے گھی کا اور پنیر کا بزنس شروع کیا گھی اور پنیر کا بزنس انہوں نے چند پیسوں سے شروع کیا اور کچھ ہی دنوں میں اتنی برکت اللہ تعالی نے ان کے کانوار میں دے دی اتنی دولت ان کے پاس آگئی اتنا پیسہ ان کے پاس ہو گیا کہ انہوں نے جب شادی کی تو اپنی بیوی کو مہر میں انہوں نے کھجور کی گھٹلی کے برابر سونا دے دیا اور جب نبی نے ان کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا اور نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمان کیا تم نے شادی کیے کہا کہ ہاں ہے اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو تم نے مہر میں کیا دیا نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمان تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا ہمارے ہاں جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تجھے جہیز میں کیا ملا فور ویلر ملی کی ٹو ویلر ملا واشنگ مشین ملی کی فریز ملا کیا کیا ملا ہم لڑکے سے یہ پوچھتے ہیں یہاں اللہ کے نبی عبد الرحمن سے پوچھنے کا ہے عبد الرحمن تو نے اپنی دلہن کو مہر میں کیا دیا کہا اے اللہ کے نبی میں نے خجور کی گھٹلی کے برابر سونا دیا ہے آپ نے فرمایا اس کا مطلب کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تم مضبوط ہو اولم ولو بشاتن تو تم ولیمہ کرو چاہے تمہیں ایک بقری ہی کا ولیمہ کرنا پڑے لیکن تم ولیمہ کرو میرے پیارے ساتھیوں کاروبار میں اللہ تعالی بہت برکت دیتا ہے اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا مگر ہم جھوٹ بولیں گے بیمانی کریں گے چوری کریں گے کاروبار میں فراؤٹ کریں گے تو کان کھول کر کے سن لو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہیقت برکت و بی اہمہ جس کاروبار میں فراؤٹ کیا جائے دھوکہ کیا جائے اس کاروبار کی برکت کو اللہ تعالی چھین لیتا ہے اور آگے بڑھئے گناہ کرنے کا ایک نقصان اور ہوتا ہے گناہ کرنے والا قیامت کے دن اندہ بنا کے اٹھایا جائے گا وَمَنْ أَعْرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا جو ہمیں یاد نہیں کرے گا جو ہم کو ناراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی اور بے چینی والی زندگی بنا دیں گے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا اس کی زندگی میں شانتی نہیں ہوگی اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا اس کی زندگی بے سکونی والی ہو جائے گی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا دولت بہت ہوگی مگر راتوں میں اس کو نیت کی گولیاں لینی پڑیں گی تب جا کرے تو اس کو نید آئے گا اس کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہوگی مگر چائے بنے گی تو کہے گا صاحب میری چائے میں چھینی مت ڈالنا مجھے شوگر ہو گیا ہے چیکن بنے گا تو کہے گا مجھے چیکن مت دینا مجھے شوگر ہو گیا ہے ایک چیز کھائے گا تو دس چیزوں سے پرہیس کرے گا اتنی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا اگر مجھے بھول جاؤ گے اگر مجھے یاد نہیں کرو گے ہم تمہاری زندگی کو پریشانیوں والی زندگی بنا دیں گے اور قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے دنیا میں بڑا اچھا دیکھتا تھا چشمہ بھی نہیں لگاتا تھا مگر قیامت کے دن ہم اندھا بنا کر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کہے گا میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کر دادا تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا اللہ فرمائے گا میرے بندے تو ہماری آیتوں کو دیکھ کر کے اگنور کر دیتا تھا نظر انداز کر دیتا تھا آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے نظر انداز کر دیں گے تو گناہوں کے یہ نقصانات ہیں میرے بھائی اب آئیے ہم تقریر کے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت نے بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے ہیں کہا ہے اللہ کے نبی ایوز زمبی آزم سب سے بڑا گناہ کیا ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا انت جالا لیلہ ہی ندھوں وہ ہوا خلقہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا ہو کرسماس کا تہوار آیا کل میں کلکتہ میں تھا کلکتہ ائرپورٹ سے اترا مجھے ہاوڑا اسٹیشن نانا تھا میں بائیک کے اوپر جا رہا تھا راستے میں دیکھا بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور بہت بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں اور کرسماس کا تہوار منایا جا رہا ہے اور وہ تہوار منانے والا کوئی غیر مسلم نہیں ہے مسلمان ہیں اس علاقے کا جو ایم ایلے ہے اس علاقے کا جو ایم پی ہے وہ بیچارہ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کرسماس منا رہا ہے میں کہتا ہوں ایسی پولیٹکس اور ایسی راجنیتی ہمیں نہیں کرنی ہے جس پولیٹکس کے چکر میں اور جس راجنیتی کے چکر میں اپنے دین اور ایمان سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم پی ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم ایلے جو اپنی توحید اور اپنی ایمان کا سودا کرنے میں رہا ہے کرسماس منا رہے ہیں ہمارے نوجوان لڑکے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں جو ہماری نوجوان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں یہ فیس بک کے اوپر بیچارے اپنے آپ کو بہت شانتی پھر یہ ثابت کرنے کے لیے پچیس دسمبر کو یہ فیس بک پر لگاتے ہیں میری کرسیمس ٹو آل بردرس اینڈ سیسٹرز کیا کہتے ہیں میری کرسیمس کرسیمس کی مبارک بات دے رہے تیرے بکریت کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے بکرا تو نہیں کٹا تیری عید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے آ کر کہ تیری عدہ میں دو رکعت نماز تو نہیں پڑی تجھے بڑی خوشی ہے اس کے کرسیمس منانے کے تجھے معلوم ہے یہ کرسیمس کے تہوار کیوں منائے جا رہا ہے کرسیمس کے تہوار کے اوپر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے یہ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے اے مسلمان تیرے اللہ کو تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے تیرے اللہ کو برا بھلا کا جا رہا ہے تیرے رب کو برا بھلا کا جا رہا ہے اور تُو کرسمس کی ممارک باند دے رہا ہے تیرا عقیدہ تو یہ نہیں ہونا چاہی ہے تیرا عقیدہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت میں بتا دیا گیا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوَنْ اَحَدْ اور اللہ کے برابر کوئی نہیں اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے اور تُو ہے میری کرسمس بولا ہے تُو مبارک بات دے رہا ہے اور بنگال کی پولٹکس میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں گا غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں ان کے مذہبی دیوی دیوتاؤں کے فوٹو لگا لگا کر کہ ہمارے یہ مسلمان جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ ان کو شب کام نائے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب پولٹکس سے کرنا پڑتا ہے پولٹکس کے نام پر اگر آپ کو اپنے دین اور اپنی توحید سے کمپرومائز کرنا پڑے تو ایسی پولٹکس سے آپ توبہ کر لیجئے میرے بھائی نہیں کرنی چاہیے ایسی پولٹکس اسلام کے اندر دو رنگی نہیں ہے اسلام کے اندر دو گلہ پڑ نہیں ہے اسلام توحید والا مذہب ہے اگر آپ اسلام کو مانتے تو توحید سے کبھی کمپرومائز کرنا کیجئے اللہ کے پیارے نبی کے پاس آفر آیا مکہ کے کافروں نے آفر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک بڑا بہترین آفر کرتے ہیں ایک دن آپ ہمارے بوتوں کے آگے سجدہ کیجئے ہم ایک دن آپ کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے ایک دن آپ ہمارے مذہب پر ہمارے مذہب کو فالو کیجئے اور ایک دن ہم آپ کے مذہب کو فالو کریں گے بڑا اچھا آفر تھا بیچ کا راستہ نکالا گیا تھا کیسے آج کے زمانے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی اسلام بھی ایک مذہب ہے کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے جوئیزم بھی ایک مذہب ہے ہندوئیزم بھی ایک مذہب ہے سارے مذہب ایک ہے راستے الگ الگ منزل ایک ہے ماف کرنا میرے بھائی یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سارے راستے الگ الگ ہیں منزل ایک ہے اسلام کا راستہ یہ ہے منزل بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہے اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے وہ راستہ رسول کا راستہ ہے وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا اس کے مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا سوئیکار نہیں کرے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ لَمِنَ الْقَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا